آپ دیکھ رہے ہیں جموس سمباد اور میں ہوں شانت سودن اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر اور بڑی خبر بڑی خبر اس لیے کیونکہ جے کٹھوہ کے اتحاس میں دوسری ایسی بڑی وارداد ہے آج صبح تڑکے ہی جے خبر سامنے آئی کہ کٹھوہ کے ہٹلی موڈسٹیت ایچڈی ایف سی بینک کی برانچ میں قریب ایک کروڑ روپے کی لوٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اس وقت ہم موقع وارداد پر موجود ہیں اور میرے ساتھ ہی وہ ایچڈی ایف سی بینک ہے میں ساتھ ہی سے کہوں گا کہ آپ کو بینک دکھائیں جہاں پر ایک کروڑ روپے کے قریب کی لوٹ کی وارداد کو جو ہے وہ انظام دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی کٹھوہ میں ایک ٹرک میں سے کروڑ روپے کی کیش کو جو ہے وہ لوٹا گیا تھا اور ایک بڑا سوالیا نشان کھڑا ہوتا ہے پولیس کی کارے پر نالی پر سسٹم کی کارے پر نالی پر گیا آخر کیسے ایک بینک میں سے ایک کروڑ روپے کے نزدیک قریب قریب ایک کروڑ روپے کی کیش جو ہے وہ لوٹ لی گئی اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریاں جلا کٹھوہ میں ہوتی رہتی ہیں کبھی دکان کے تالے توڑے جاتے ہیں کبھی سمان چورایا جاتا ہے گھروں میں چوریاں ہوتی ہوئی سنی تھی لیکن آج HDFC بینک ایک بہت بڑا بینک اس بینک میں ایک کروڑ روپے کے قریب رکم جو ہے وہ اڑا لی گئی پورا فلم ہی رکھ اپنایا گیا اندر آیا گیا بندک بنایا گیا جو اندر گارڈ تینات کیا گیا تھا اس کو بندک بنایا گیا بندک بنانے کے بعد ایک کروڑ روپے کے قریب کیش جو ہے وہ جہاں سے لوٹ لی گئی پریابت جو ہمیں جانکاری ابھی تک ملی ہے کہ ایک کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ کیش ہے پولیس جہاں سے آئی ہوئی تھی موکے باردار پر جانچ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے پولیس پولیس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تینات ہے اس سے پہلے بھی جو جانچ ہے وہ گئی گئی تھی بڑے بڑے عالا عدیکاری پولیس کے جہاں پہنچے ہوئے تھے ابھی بھی چھانبین جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن جیس پشٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون کون لوگ اس میں لپت ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کٹ ہوا جلا میں آئے دن چوری جیسی بارداتیں لوٹ کٹو خسود جیسی بارداتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی ہم سنتے ہیں کہ را چلتے مہیلاؤں سے ان کی چین جو ہے وہ چھین لی جاتی ہیں کان کی بالییں چھین لی جاتی ہیں پرس چھین لیے جاتے ہیں لیکن جے بڑی دوسری بڑی باردات ہے اس سے پہلے بھی جب اس ایس پی شلندر مشرا کٹ ہوا میں تھے تب ایک ٹرک میں سے کروڑوں روپے کیش جو ہے وہ لوٹی گئی تھی اور اس کے بعد جے دوسری بڑی گھٹنا ہے جب کٹ ہوا کے ہٹلی مورستیت HDFC بینک کی برانچ میں سے تقریباً ایک کروڑ روپے جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ڈکیتی ہوئی ہے اسے ہم لوٹ نہیں کہیں گے ڈکیتی کہیں گے اور رات کے سمجھے ہوئی ہے صبح ہی پولیس کو پتا چلا اور پولیس نے موقع پر پہنچ کے جانچ شروع کی لیکن جو ابھی تک جانکاری ہمیں مل پا رہی ہے اس میں جہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً تقریباً ایک کروڑ روپے کے قریب کی جو ہے وہ کیش رہی ہے اور جو اندر گارڈ تھے جو گارڈ تینات تھا انہیں بندک بنایا گیا بندک بنانے کے بعد جہاں سے کیش جو ہے وہ لوٹ لی گئی اب سوال جہے کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چوری کو اتنی بڑی ڈکیتی کو اتنی بڑی لوٹ کو آخر کیسے انجام دیا گیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ چوروں کے ہونسلے کتنے بلند ہوں گے ان دکیتوں کے ہونسلے کتنے بلند ہوں گے جنہوں نے اتنے بیزی چونک دن رات جہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جہاں سے محض پچاس سے اسی میٹر دوری پر ہٹلی موڑ ہے جو کی بہت ہی بیست چونک رہتا ہے پلیس جہاں پر تینات رہتی ہے رات کے سمیں بھی کیونکہ گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے نیشنل ہائیوے ہے جہاں سے اسی میٹر کی دوری پر اور ٹھیک اسی میٹر نیچے HDFC بینک کی برانچ میں ڈاکہ پڑ جانا لوٹ ہو جانا بہت ہی بڑا سوالیا نشان جو ہے وہ پولیس کی کارے پر نالی پر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کٹھوا جلا میں آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں آئے دن لوگوں کے گھروں میں لوٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑا گروہ کوئی بڑا چور جو ہے وہ نہیں پکڑا گیا کوئی بندہ فورڈ نہیں ہوا ہے حالانکہ سمیں سمیں پر پولیس کام بھی کرتی ہے لیکن ہر بار لیکن ہر بار کوئی بڑا چور نہیں پکڑا جاتا آ جا کر صرف ایک ہی بات بتا دی جاتی ہے بڑھتے ہوئے نشے کے کارن جے چوریاں ہو رہی ہیں بڑھتے ہوئے نشے کے کارن ایسی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن جے واردات نشے کے کارن کی گئی ہوئی واردات نہیں لگتی کیونکہ نشے کے لیے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چاہیے نہ کی کروڑ روپے کے قریب کی رقم تو ایسا لگتا ہے کہ کافی سمیں سے جہاں پر ریکی کی جا رہی تھی کوئی نشانہ بنایا گیا ہوگا پورا ایک پلان ورک آؤٹ کیا گیا ہوگا تب ہی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ چور اڑا کے لے گئے حالانکہ ابھی تک ستیتی بھی پوری سپشٹ نہیں ہو پائی ہے جو پرابت جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ جہاں سے لے اڑے ہیں چور جو گارڈ ڈیوٹی پرتینات تھے انہیں بندک بنایا گیا یا کچھ فلمی سا انداز جہاں پر اپنایا گیا ہے لیکن بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوال ہے کٹ ہوا پولیس کی کارے پر نالی پر سرکشہ بیوستہ پر آنے والے دنوں میں امرناتھ جاترہ بھی سٹارٹ ہونے والی ہے ایک طرف جہاں پورا نیشنل ہائیوے راشتری رازمارگ کی سرکشہ بیوستہ پوری طریقے سے بنائی گئی ہے میں ساتھی سے کہوں گا دکھائیں ٹھیک جہاں سے اسی میٹر کی دوری پر ستر اسی میٹر کی دوری پر نیشنل ہائیوے ہے جہاں پر چاک چوبند سرکشہ رہتی ہے پوری طرح سے سرکشہ جو ہے وہ چاک چوبند رہتی ہے رات کو جہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے پورا بیزیسٹ چونک ہے جو ہٹلی موڑ چونک ہے لیکن اس بیزیسٹ چونک کے تھوڑی ہی دوری پر اتنی بڑی رکم کا داکہ پڑ جانا اتنی بڑی رکم چور لے اڑے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کچھ تو کچھ جرور ہوگا کیونکہ ہونسلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بلند ہیں کہ پورے ایک کروڑ روپے کے قریب کی رکم جو ہے وہ چور لے اڑے ڈکیتی کتنا بڑا سوال یہ نشان ہمارے ساتھ ستھانیے لوگ ہیں ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے جانیں گے کہ کیا پوری گٹنا ہوئی ہے کیا پوری باردات ہوئی ہے سر آپ کا بہت سواگت ہے جمعو سمباد پر سر بتائیں آپ کے ہی آپ کے آفیس کے ہی سامنے جی پوری باردات ہوئی ہے کیا پتہ لگا دیکھیں دیکھیں بہت ہی افسوس جنونگ بات ہے اور کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان جو ہوگا ہے پولیس پہ لگتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پندرہ دن پہلا کا انسیڈنٹ ہے میں نے سکول میں کمپلین کی ہٹلی موڑ چوکی میں ہمارے یہاں سے ایک سلنڈر چوری ہو گیا ہے آپ اس کی افائیر لگائیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی کاروی نہیں ہوئی اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد سکول میں لگ بگ سوالاک روے کی چوری کو انجام دیا جاتا ہے جس میں شے بیٹری ایک بڑی بیٹری اور پانچ بوری چاول کے اٹھا جاتے ہیں کہنے کے باوجود پولیس پرشاشن کو کوئی کاروی نہیں ہوئی آج چوروں کے حسنے اتنے بلاند ہیں آپ دیکھو اگر ایک بینک شرکشت نہیں ہے تو آم جو جنتا ہے وہ کیسے شرکتے ہوگی ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے جو پولیس کی کاریا پرانلی وہ کہاں پہ ہے ہر آدمی پرچان ہے ہم نے چوکیا سرسے روکیسٹ لگائی تھی پھر آپ جو آدمی جہاں پہ شڑک پہ آتے جاتے ہیں چاہے ہو باہر کے ہیں چاہے ہو جہاں کے ہیں رات کو گیارہ بجے کے بعد آپ کو جو بھی آدمی شڑک پہ ملتا ہے اس کا آئی کار چیک کیا جائے وہ کہاں کا رہنے بھالا اگر آپ کو کہیں وہ شکی لگتا ہے تو اس کو پولیس چیشن بٹھائے جائے اور اگر وہ کہتا ہے میں کسی کے گھر میں قرائدار رہتا ہوں یا جو بھی ہے پر پولیس اس کی چیکنگ کرے اور اس کے گھر جہاں وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے ان کے گھر میں جا کے پوچھے یہ آدمی آپ کے گھر میں رہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے کوئی کار بھائی نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے آج دیکھو ایک چوروں کے حوصلے اتنے بلند تھے انہوں نے اتنا بڑا بینک اور اتنی بڑی ڈکیتی کی ہے اسے آپ چوری نہیں کہہ سکتے یہ ڈکیتی ہے اسے آپ چوری نہیں کہہ سکتے کٹھوہ میں اس طرح کی کٹنا پہلی بار ہوئی ہے کٹھوہ کیا جمہوں میں بھی اس طرح کی جو کہتی ہے ٹھیک گیارہ ویہے کے بعد چوری ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جہاں ہمیں سننے میں ملا ہے بہت بارہ ویہے تک جو چور تھے وہ چوری کر کے جہاں سے چلے گئے تھے بہت شرم کی بات ہے کہ کٹھوہ کے بیچوں بیچ یہ کوئی جنگلی علاقہ نہیں ہے یہ کٹھوہ کے شہر کا بیچوں بیچ کا علاقہ ہے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پلیس پرشاچن کی ہٹلی موڑ کا ناکہ جہاں پہ ہے اس کے نیچے ٹھیک وہاں پہ چوری ہوتی ہے چوروں کے حسلے کتنے بلند ہیں میں چاہتا ہوں پرشاچن سے اور خاص کر کے پلیس ڈبارٹمنٹ سے ان لوگوں کے سخت سخت کار بھائی کی جائے کیونکہ اس کا جو بڑا کار ہے وہ نشہ ہے نشے کی جو بڑتی ہے نشے کو ایک کروڑ روپے کی ڈکیتی کے ساتھ کس طرح سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جگر آپ ایک بیٹری والے کو نہیں پکڑو گے ایک سلنڈر والے کو نہیں پکڑو گے ان کے حسلے بلند ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر بڑی چوری کو انجام دیتے ہیں اور چونکہ ان کو جورت ہوتی ہے کیونکہ بہت بڑا گینگ ہے چھوٹے گینگ کا کام نہیں ہے پولیس کو اس پر سنگیان لینا ہوگا پی ایسی نہیں کٹ رہا ہے جو بار بار کٹ ہوا میں کیوں ہو رہی ہیں ہم پریسے کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے جیسے بھی ہمیں لگتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی آج پچانے کی پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چوروں کے حسلے بہت بلند ہیں اس کے پیشے کارن کیا ہے اس کو وہ جانچ کا ویشے ہے سوالی اچن لگتا ہے یہ ایسا کیا ہے چوروں کے حسلے اتنے بلند ہیں اور اتنی بڑی چوری کو انجام دے رہے ہیں تھوڑی ہی دور ہڈلی موڈ چونک ہے بہت ہی بیزی چونک رہتا ہے پولیس بھی تنات رہتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اگر بینک سرکشت نہیں ہے اتنے بیزی چونک کے پاس عام لوگوں کے گھر عام لوگوں کی دکھانے کتنی سرکشت دیفینیٹلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جہاں تو دیاتی علاقہ کو جنگلہ علاقہ وہاں چوری کو انجام دیا جائے تو ماننے والی بات ہے جہاں ساتھ ہی تو پولیس کا نکہ ہے ساتھ میں چوکی ہے اور تقریباً دیکھنے کو ملتا ہے کہ پولیس کی گشت جہاں پہ چلتی رہتی ہے اس کے باپ جود اگر چوروں کے ہوتے اتنے بلند ہیں کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان لگتا ہے گریب آدمی پورے دن دہاری لگا کے محنت کر کے اپنی پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کے لیے پیسے جوڑتا ہے بینکوں میں جمع کرواتا ہے لیکن بینک سرکشت نہیں بہت میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہی تو بات ہے اگر چھڑک پہ عام آدمی چلتا گیارہ بارہ مجھے شکتید کیسے ہوگا اگر بینک بارہ مجھے تک لوٹے جاتے ہیں تو جو آدمی چھڑک پہ چلتا ہے وہ کیسے شکتید ہے اور میں بینک پرشایشن سے بھی یہ مانگ کرتا ہوں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں بڑے سانی سے کہا جاتا ہے پہ آپ اگر لوگوں کے پیسے آپ نے اتنی یہاں پہ کیش رکھی تھی آپ کو کتنی کیش رکھنے کی جہاں پہ پرمیشن ہے آپ نے کتنی کیش آپ پہ رکھی یہ کس کو بتایا کیسے بتا تھا یہ سوالیاں جنہیں بینک پرشایشن پہ بھی ہے یہاں کے جو بینک میں انتے بھی سوالیاں نشان ہیں پہ آپ نے کتنی کیش جہاں پہ رکھی تھی اور اہم پہلو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کروڑ روپیا تقریباً کیش رکھنا اور تالے کمزور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر لوکرز کی فیسلیٹی اویلیبل ہے لیکن لوکر ہی ٹوٹ جائے گریب آدمی کا پیسہ چلا جائے کیا دیکھتے ہیں بینکوں کے پاس کتنی پریابت سرکشہ ہے گارڈ آمڈ گارڈ تھا سیمپل گارڈ تھا کیا بھی میں گارڈ کی آپ کو بات بتاتا ہوں جو گارڈ تھا نہ تو اس کے پاس کوئی بیپن ہوتا ہے سیمپل گارڈ لڑکا انہوں نے رکھا ہوا ہے ہارلی اس کی اوپر بیس سے بائی سال کے بیچ ہوگی وہ کیا شخصیت بینک کو کرے گا کم سے کم جو بینک کے بار جو گارڈ رہتا ہے وہ ایک آرمی پرسن ہونا چاہیے اس کے پاس بیپن ہونا چاہیے کہاں کہ ان کا مقابلہ کر سکے جہاں ہمارے سننے میں یہ بات آئی ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے باندھ دیا تھا انہوں نے کھالی ہاتھ جو نہتا آدمی ہوگا اس کو باندھ گیا دینا اس کو جو مرضی کرو وہ بیپن لے کے آئیں گے تو آپ کیا کروگے پر ماری جو رکسٹ رہے گی ایڈمیسیشن کٹھوہ سے بھی پر ان فیوچر میں ایسی گھٹ رہا نہ گھٹے جو جو بینک ہیں وہاں سے کم سے کم جو گارڈ لگائے ہیں ان کے پاس بیپن ہونا چاہیے اور جتنے بھی ایٹی ایم ہیں جو ایٹی ایم ہیں ان میں کوئی گارڈ نہیں ہوتا شام کو کھلے ایٹی ایم پڑے ہوتے ہیں جو اور تو یہی چیز دیکھتے ہیں ہمیں کہاں سے ہسانی سے لوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں سوالیا نشان بینک ایڈمیسیشن پہ بھی ہے بہت بہت دنے بار بلویندر شنگ راجو جی ہمارے ساتھ جڑے تھے ستھانیاں ہیں بینک کے تقریباً سامنے ہی رہتے ہیں کوئی دس میٹر کی دوری پر ان کا آفیس ہے دکھان ہے سماجی کارے کرتا بھی ہیں بڑا سوالیا نشان انہوں نے کھڑا کیا پولیس پر تو کیا ہی لیکن بینک جو ایڈمیسیشن ہے بینک کے جو ملازمین ہیں ان کے جو اورگنیزیشن ہے ان پر بھی کہ آپ نے پریابت سیکیورٹی کیوں نہیں رکھی کیا جو آپ کا گارڈ تھا وہ آمڈ گارڈ تھا سیمپل گارڈ تھا کس پرکار کی سرکشہ بیوستہ کس پرکار کی سرکشہ سویدہ بینکوں کے پاس ہے کیونکہ ایک عام آدمی کا ایک مزدور کا ایک گریب کا پیسہ جو ہے وہ ان بینکوں میں ہوتا ہے لیکن بینک اس طرح سے لٹ جائیں اس طرح سے بینکوں پر ڈکہتی پڑ جائیں بہت ہی شرمناک بات ہے اور چرچہ کا وشے ہے پورے شہر کے لیے پورے جمہو سنباہ کے لیے پوری جمہو کشمیر کے لیے آپ بھی کے لیے بات اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں جمہو سنباہ کے ساتھ دنے بات